اغسط کو چار سنقلب جمہو قسمیر پرساسن نے ساروزنی کے روپ سے آپ سب کا سنقلب تھا جسے میں نے دور آیا تھا اور اسے یاد دلانا اور بار بار کہنا یہ میری جمعیداری ہے بھائی مقت برسٹا چار مقت نصہ مقت اور روزگار یکت جمہو قسمیر اور بھائی مقت بے وستہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عام ناغری اور پرساسنی قدکاری یہ دونوں سمائی تھے ایسے پرساسنی قدکاری میں یقین رکھنا جہاں سویچارت اور قانون کی انروپ فیصلے لینے میں ہمارے ادھیکاری ایک پل کے لیے بھی نہ ہچکیں نہ رکھیں میں سمجھتا ہوں یہی بھائی مقت بیوستہ کہی جا سکتی ہے کئی لوگ کوشیز کر رہے ہیں پہلے کوشیز کی گئی ان لوگوں کے دورا جو رسوکدار لوگ تھے جنہوں نے نیاموں کی اوہیلنا کر کے اپنے پدوں کا درپیوک کر کے سرکاری سمپتی اپنے اپنے رستدار اپنے پریوار کے نام کری تو انہوں نے ایک ماحول بنانے کا کام کیا کہ صاحب یہ دو لاکھ لوگوں کو بیغر کرنے جا رہا ہے جمعہ قسمیر پرساسنی میں نے نیجی طور پر بیٹھا کری تھی اپنے دونوں سمبھاگ کے ادھیکاریوں کی خاص طور سے ہمارے ایس ایس پیز اور ڈی سیز اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہتا ہے اس طرح سے سرکاری جمین پر اپنے پریجنوں اور اپنے رستداروں کا نام چڑھا کر کے اور سینہ سے کرایا لینے کا کام پچاس سال سے لوگ کر رہے تھی کس طرح سے سرکاری جمین آئی ٹی سی سے کرایا لے رہے تھے یہ باتیں ہم جنتہ کے بھی چانی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو بہت بسواس اور جمعیداری سے کر رہا ہوں جمہو کسمیر کے عوام کی بات میں کر رہا ہوں پچاسی پرچت لوگ کہیں گے کہ جمہو کسمیر پرساسہ نے سب سے سروت کرسٹ کام یہ کیا ہے کہ ان پرواؤسالی لوگوں کو جنہوں نے اب تک اپنے پدوں کا درکیو کیا تھا ان کی جمین کو کھالی کریا